آئیے دوستو آج ہم بنائیں گے فٹا فٹ بننے والا میگی نگٹس میگی تو آپ سب نے کھایا ہوگا لیکن یہ ریسپی کبھی نہیں ٹرائی کی ہوگی نمسکار دوستو میں پائل آپ سبی کا سواغت کرتی ہوں کلر سوف کچن میں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سمیتے رہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے ہم پانی کو بوائل کر لیں گے اور یہ نوڈلز ہے میں نے یہاں پہ اوٹ نوڈل دیا ہے اور یہ آدھا مسالہ نوڈلز ہے آدھا پلین نوڈلز ہے آپ چاہے تو ایک ہی ٹیپ کا یوز کر سکتے ہیں تو دو کیک میں نے یوز کیا ہے اور اسے ہم بس دو منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے ایسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ تو ترانت ہی دو منٹ میں ہی پک جاتا ہے اور بوائل کر کے ہم اسے نکال لیں گے اور پانی کو سٹرین کر دیں گے تو اسے بوائل ہونے دیتے ہیں یہ بوائل ہو چکا ہے اور اب اسے ہم ایک چھنی سے سٹرین کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایکسس پانی جو ہے وہ نکل جائے اور اسے ہم تھنڈے پانی سے بھی دھو دیں گے تاکہ جو اوور کوک ہونے کا ٹائم ہے اس میں وہ کوک نہیں ہوتے رہے تھنڈا ہو جائے اور وہ کوک ہونا بند ہو جائے تو دو دن گلاس تھنڈے پانی سے اسے دھو دیں گے اور پانی کو اسی طرح سے سٹرین ہونے دیں گے اس کے بعد آپ کچھ سبجیاں لے سکتے ہیں یہ کر لیجے پھر کچھ سبجیاں کٹ لیجے تب تک وہ پانی نکلتے رہے گا تو سبجیوں میں نے گاجر لیا ہے تھوڑا سا اور بینس کٹا ہوا لیا ہے ایک پیاج لیا ہے اور ہری مرچ دولی ہے ایک انڈا میں لے رہی ہوں اگر آپ چاہے تو انڈے کے بجائے میدہ اور کونکھلور کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اسے میں نے مکس کر لیا ہے اب اس برتن میں ہم لیں گے سٹرین کیا ہوا میگی اور اسے ہم چمچ سے الگ کر لیں گے یہ سٹرین ہونے کے لئے میں نے رکھا تھا اس لئے یہ تھوڑا سا سٹا ہوا دیکھ رہا ویسے سٹا نہیں ہے الگ ہو جائے گا اور اتنے نوڈلز میں آپ پانچ سے ساتھ میگی نگٹس بنا سکتے ہیں آسانی سے سبھی کا ناشتہ ہو جائے گا سبجیوں میں دوستو آپ چاہے تو کیپسکم بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیبیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو گھر پہ آویلیبل ہو اور میرچ میں نے بس ہری میرچ یوز کیا ہے آپ چاہے تو لال میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور انڈا بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور دوستو نمک آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ویسے یہ جو مسالہ ہے اس میں تو نمک ہوتا ہی ہے لیکن یہ ڈالنے کے بعد آپ ٹیسٹ جرور کر لے گا اور مکس کر کے کہ نمک انف ہے یا نہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ الگ سے نمک ایڈ کر لیجے یا پھر اور دو پیکٹ مسالہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ تو مجھے یہاں ایک پیکٹ ہی انف لگ رہا ہے اس لئے میں ایک ہی ڈال رہی ہوں اور اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس طرح سے گھما گھما کر یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اسے گھول گھومائیں گے تو نہیں ٹوٹے گا تو اس طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے تاکہ مسالے جو ہیں اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور مکس کر کے ہم اسے دو منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے اور ایک پین اب ہم لے لیتے ہیں اس میں ہم آئل یا بٹر لے لیں گے تو میں نے دو تین چمچ آئل لیا ہے آپ چاہے تو بٹر یوز کر سکتے ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ فرسٹ بھنا کے دکھا رہی ہوں ایسے ایک کٹوری میں آپ شیپ کا آئے گا گول شیپ کا آئے گا اور چمچ سے اسے جو بھی سائیڈ سائیڈ سے نکل رہا ہے آپ اسے بیچ میں کر سکتے ہیں تو پہلے آپ ایک ہی بنا کر دیکھئے کی کیسا بن رہا ہے اور اس کے بعد پھر دو ایک ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تو میں بھی پہلے ایک ہی بنا کر آپ کو دکھا رہی ہوں اب یہ بیس سے تھوڑا سا ہےوی ہے تو میں دوسرا سپیچولر یوز کر لیتی ہوں نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پک کیا ہے یہ تھوڑا ہلکا پکایا ہے میں نے آپ چاہے تو اور بھی زیادہ ڈارک براؤن کر سکتے ہیں ویسے یہ پکا ہی ہوا ہے تو اس لئے سے زیادہ پکانی کی ضرورت نہیں ہے تو دو تین منٹ میں یہ دونوں ہی سائیڈ سے پک جائے گا اور اسے نکال لینا ہے تو یہ میں نے ایک بنا کے دکھایا اور اس کے بعد ہم دو ایک ساتھی بنا لیں گے اور اس طرح سے آپ دو دو کر کے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ آپ کا بڑا پین ہے تو آپ تین تین یا چار چار کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کٹوری میں ڈال کر آپ ڈالیں گے تو آسانی سے گول شیپ آ جائے گا تین چار چمچ ایک کٹوری میں ڈالیے اور اس طرح سے چمچ سے تھوڑا سا فلیٹ کر دیجے اور اس کی باگ پین میں ٹرانسور کر دیجے تو دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ شیپ لے لیتا ہے اور اسے دو چار منٹ کے لیے پکا لیجے دونوں ہی سائیڈ سے اور فلیم ہائی مت رکھے گا نہیں تو یہ باہر سے جل جائے گا اور اندر سے تھوڑا سا کچھا جیسا لگے گا اس لئے لو فلیم پر ہی پکایے یہ دیکھیں فرسٹ والا ہے اور یہ بھی پک رہا ہے ابھی تو اسے آپ ڈھک کر بھی پکا سکتے ہیں ویسے یہ پکا ہوا ہے اس لئے میں ڈھک نہیں رہی ہوں اور سبجیا بہت ہی جلدی پک جاتی ہے گاجر بینس اور پیاج اگر آپ کو ایسا براؤن کرنا ہے تو دو تین منٹ کے لئے پکایے گا آپ کو لگے براؤن نہیں ہوا ہے تو اور دو منٹ کے لئے پکا لیجے گا اور اب میں اسے نکال رہی ہوں دیکھیں یہ شے پچھے سے ہولڈ کر لیا ہے ٹوٹ بھی نہیں رہا ہے تو یہ بلکل نیا فورمیٹ ہے آپ اسے جرور ٹرائے کیجے گا اور اسے سوس کے ساتھ تینیا چٹنی کے ساتھ یا شے جوان سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اتنے نوڈلز ابھی بچے ہوئے ہیں تو اسے پچھے اور بھی بن جائیں گے اسے گرمہ گرم ہی سرب کیجے گا بہت اچھا لگے گا یہ بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا اور بڑوں کو بھی تو آپ ناشتے میں کبھی بھی اسے بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور کچھ اچھا کھانے کا من ہو تو آپ اسے ٹرائے کیجے دوستو جو بھی انگریڈینٹس میں نے یوز کیا ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ہے آپ کو مل جائے گا نام اور قوانٹیٹی کے ساتھ آپ پلیز وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو آپ اسے بنائیے اور بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی یہ ریسپی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کو جرور دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہے اور آپ اپنے سجھاؤ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں دوستو ہمارے ساتھ جھوڑنے کیلئے شکریہ